ایک اہم ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کیجئے تاکہ عوام میں اویرنیس آئے آپ لوگ مسلسل ہماری جلسوں میں تخاریر میں مجھ سے اور حمجداللہ خان سے سن رہے تھے کہ گراؤنڈ ریالیٹی میں آج مسلمان خواتین جو پریشان ہیں بیواہے اور ان بیواہوں کے مسائل کو آپ کو تخاریر میں بتا رہے تھے اور کچھ آئیسے خواتین کا ہم ذکر کر رہے تھے جن کے شوہر نہیں ہیں اب میرے پاس کئی خواتین آتی ہیں اندر ابھی اس وقت بیٹھی ہوئے ہیں بلانکٹ ڈسٹوبیشن ہیں اس میں سے ایک دس خواتین نکلے گی جو کہے گی شوہر نہیں ہیں یعنی آپ کے پاس اگر راشن لینے آتے ہیں تم پوچھتے ہیں بیواہ ہیں آپ تو آپ کے شوہر کا ڈسٹیفیکٹ بتائیے اور اگر آپ نے خلا لے لیا ہے تو خلا نہ ہو بتائیے کسی وجہ سے اگر تلاخ یا خلا ہو گیا ہے تو وہ بتائیے اور آپ یہ سامن کے اور ہماری جو کیٹیگری ہے جو ہم دیتے ہیں غریبوں کو اس کیٹیگری میں آنا ضروری ہے غریب ہیں تو غربت کا بھی ایک میار ہے شوہر ہے تو سب سے پہلے ہمارے کو اللہ کی نبی کا حکم ہے کہ تم بیواؤں کو دیکھو یتیموں یسیروں کو دیکھو ان بچوں کو دیکھو جن کی پروریش کرنے والے کوئی نہیں ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں یسیروں کی پروریش فرماتے تھے اور ہمارے کو حکم دیئے کہ ان کے مسائل کو تم دیکھو اس کا بڑا عجر و سواب ہے تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیمار کینسر پیشنٹ کیڈنی پیشنٹ فالیج مار دی گھر میں پڑے ہیں کمانے والا کوئی نہیں ہیں اور خواتین ہیں بیٹیاں ہیں بچے ہیں ان کے علاج کی سہولت ہے ان کو راشن ہونا فلا ہونا یہ تمام چیزیں جو ہے ان مریضوں کے لیے ہمارے پاس سے کام چلتا ہے یہ نہیں ہے کہ اسرہ دواخنے میں ہیں کیر میں ہیں آپ ہماری مدد کیجئے سوری گورنمنٹ دواخنے میں ہیں اور وہاں جہاں علاج کی سہولت نہیں آپ غریب ہیں تو ان کو کرنا ہمارے لیے پہلے اولین فریضہ ہمارا بنتا ہے تو ان کے لیے ہم کرتے ہیں ساتھے ساتھ وہ جو بیوائیں ہیں جو جن کے شہر مر گئے کینسر و غرص سے ان سے ان لوگوں کی ہم خدمت کرتے ہیں نمبر تین جو خلا ہو گئے جو پریشان ہیں وہ اب اس کے اندر بہت سے خواتین میرے پاس آتی ہیں جن کے پاس نہ تو خلا ہے نہ ان کے پاس تلق کے پر ہے یعنی مرد آدمی اس کو اپنی ایک انا کا مسئلہ بناتا ہے جھگڑے کے بعد کہ میں تجھے تلق نہیں دوں گا نتیجہ دن وہ بیٹ میں لٹکی بھی ہوتی ہے تلق کے لیے اور خاضی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کی سائن ضروری ہے عدالتی کشمہ کشمے جاتے ہیں تو بھرسوں لگ جاتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نکل کے آنا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بڑا مشکل ہے ایسے حالات کے اندر میرے ساتھ ہمارے ایک بزرگ میرے ایک بڑے بھائی جن کا نام موین بھائی ہے ٹولی چھوکی میں رہتے ہیں ان کا فور نمبر بھی اور ایڈریز بھی میں اوپر لکھوں گا آپ بیس سال سے عوام کے خدمت کرتے ہیں بڑا ریکارڈ ہے آپ کا اور بے لوس کسی سے ایک روپیہ نہیں لیتے فری میں کام کرتے ہیں فری میں مدد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں موین بھائی بھی وہی کام کرتے ہیں بیٹھ کے آئیے موین بھائی سے میں آپ کا تعریف کرواتا ہوں اور موین بھائی سے کے خیالات کو سنی آپ لوگ اوپر نمبر ڈالتا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے جو بھی خواتین جو شہر کے ظلم کا شکار جو ڈیورس نہیں دے رہا ہے ایسے لٹکا کے رکھا ہے ہزاروں خواتین ہیں وہ آپ سے رجوع ہو سکتے ہیں اور آپ سے جو ہے مدد لے کر آپ جو ہے اپنے شہر سے ظالم شہر سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے برابر آپ کو جو ہے انصاف ملے گا اور آپ کا جو خلا ہے وہ خلے کی تکمیل پوری ہوگی جس تکمیل کو وہ روکر خواتین کو جو ہے ستا رہا ہے وہ نئی دے رہا ہے انانیت بتا رہا ہے ان کو دوسری زندگی بھی شروع نہیں کرنے دیتا خود تو اپنی زندگی چالو کر لیتا ہے ایک دوسری شادی کر کے لیکن اس عورت کو اٹکا دیتا ہے جسے اس کے اختلاف ہو جاتے ہیں اپنی بیگی کو ان کو چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے مہین بھائی خانونی امداد یا جو بھی شرعی امداد ہے وہ کرتے ہیں آپ سے ان سے بات کیجئے آپ کے مفید مشورے جو ہے آپ لوگ جو ہے ریکارڈ کیجئے نمبر ڈالتا ہوں جس کسی کو ضرورت ہے تلنگانہ کے اندر وہ مہین بھائی کو فون کر کے ان سے روجی ہو کر جو ہے اپنے مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں سلام علیکم آئیے مہین بھائی کوئی پارٹی سے نہیں ہے بھائی مہین بھائی ایک کار خیر کا کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے آپ ان کو دیکھیں ان کی عمر دیکھیں اور ہاتھ میں لکڑی ہے اور ٹولی چوکی سے میرا پتہ اٹھاتے ہوئے مجھ تک پہنچے ہیں نہ کوئی ان کو پیسوں کی خواہش ہے نہ کوئی سیاسی جماع سے ان کا تعلق ہے اللہ کی راہ کے لئے مجبور بے قس ان خواتین کے لئے خانونی راہ تلاش کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں آدم رہی اٹھوڑا جاتا ہے آدم رہی اٹھوڑا جو آدم رہی اٹھوڑا جو آدم رہی اٹھوڑا جو ہمیں مجھے مجھے کے لئے ابتدائی ابتدائی مجھے مجھے شاہ 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 موسیقی 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 میرا نام محمد موین الدین ہے میں توڑی چوکی میں رہتا ہوں پیرامونٹ ہائٹس میں فور ناٹ ایٹ پر میری رہائش ہے ہمارے سلیم بھائی کے پاس آیا تھا مختصد تعرف انہوں نے کرا دیا ہے میں اپنی کچھ تفصیلات ایسی خواتین جن کے شوہر نہ عزت سے رکھتے ہیں نہ طلاق خلا دے کے چھوڑتے ہیں ایسی خواتین کے لیے ہمارے خاضی حضرات یا ایڈوکیٹ حضرات یہ کورٹ سے رجوع ہونے کا مشورہ دیتے ہیں تو خاضی کو چونکہ اختیار نہیں ہے اس لیے خاضی صاحب بھی کورٹ کو جانے کا مشورہ دیتے ہیں اور یہ ایڈوکیٹ حضرات بھی کورٹ جانے سے کورٹ کو رجوع ہونے کا مشورہ دیتے ہیں کورٹ کو رجوع ہونے میں کیا مسائل ہیں یہ خواتین اچھی طرح جانتے ہیں کافی پیسوں کا اخراجات یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کورٹ کا جو فیصلہ آتا ہے وہ فسخ نکاح کا ڈیزولوشن آف مسلم میریجز ایکٹ کے تحت وہ فیصلہ بھی ہماری شریعت میں خابل قبول نہیں ہے تو ان ساری صورتوں کو دیکھتے ہوئے میں ایک عرصے سے آفیس میں کام کرتا تھا اب وہ چونکہ آفیس کے اخراجات وغیرہ برداد سے باہر ہیں میرے لیے تو میں اب صرف گھر پر ہی بیٹھ کر اڈوائز دیتا ہوں گائیڈنس سیل کے نام سے میں جو ہے یہ کام کرتا ہوں ایسی خواتین کو جن کے شوہر نہ عزت سے رکھتے نہ طلاق خیخلا دے کر چھوڑتے ہیں ان کو میں چلا دیتا ہوں بغیر کسی ایک روپیہ لیے کے کچھ اوخات ہیں مخرر اس اوخات میں گیارہ تا ایک کے درمیان اگر کوئی خواتین کانٹائٹ کرتے ہیں ان کو بلاتا ہوں ان سے تفصیلات سننے کے بعد سوپریم کورٹ کی روشنی میں میں جو ہے ان کو الہیدگی کا فیصلہ دیتا ہوں وہ فیصلہ سوپریم کورٹ کا ہے چونکہ اب یہاں پر عدالت سے رجوع ہونے یا خیجی کو کوئی جو ہے اختیار نہیں ہے خاضی کورٹ وہ شیرے کورٹ کو جانے کرتے ہیں کورٹ میں فیملی کورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ سیکنوں خواتین جو ہے وہاں پر بھیر لگائی ہوئی کھڑی رہتے ہیں برسوں سے میں نے بھی دیکھا ہے کچھ خواتین سے پوچھا کہ بھئی اماں آپ کب سے آ رہے ہیں یہ میٹی بیٹی کا مسئلہ ہے صاحب میں اتنے برس سے پھر رہے ہوں چھ برس سے آٹھ برس سے تو یہ صورتحال کو دیکھ کر ایک ایسا ہی معاملہ سوپریم کورٹ کے لیول تک گیا تھا ایک خاتون کا تو سوپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ عورت بیوی شوہر کی ملکیت نہیں ہے اس کی رضا مندی کے بغیر شوہر ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا یہ فیصلہ میرے پاس ہے اور اس فیصلے کا اعلان جو ہے ٹائمس آف انڈیا کے اخبار میں آیا تھا انیس اپریل دوہزار اٹھارہ کو مگر یہ ہمارے لوگ ہمارے علماء حضرات یا خاضی حضرات یا یہ سب کو اس تعلق سے کوئی معلومات نہیں ہے یہ معلومات نہیں ہیں سیدھا سیدھا پڑیوی چھوڑی کی طرح یہ سیدھا مشورہ دیتے ہیں بھئی ایسا بیوی آتی ہے شوہر یہ کسا میں ایسے ظلم کا شکار ہوں تو وہ فوری جو ہے کوٹ سے رجوع ہونے کی سلا دیتے ہیں یہ فیملی کوٹ میں برسوں چلتا ہے پیسوں کی خرابی سب کچھ ہونے کے بات بھی نہیں تو میں ایسی خواتین کو یہ سوپریم کوٹ کے ریفرنس سے ان کو ان کو راہ دلانے کا کام کرتا ہوں تو جو بھی خواتین ضرورت مت ہیں وہ میرے فون نمبر سے کانٹائٹ کر کے گیارہ تا ایک کے درمیان بخیر دوسرے اور کام بھی رہتے ہیں مجھے تو گیارہ تا ایک کے درمیان اگر یہ خواتین کانٹائٹ کی ہیں تو ان کو میں سلا دیتا ہوں یہ سوپریم کوٹ کے ریفرنس سے ان کو راہ دلانے کا کام وہ کرتا ہوں اور اس کام کے لیے میں کسی سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتا ایک روپیہ بھی نہیں یہ خدمت خلق کے طور پر کرتا ہوں الحمدللہ مجھے اللہ نے جو ہے ایسی فراوانی ایسی سہولت دی ہے کہ میرے بچے پڑے لکھے ہیں وہ بچے میری فکر کے حساس سے کام کرنے کے لیے میرے بچے تاؤن کرتے ہیں یہ کچھ مختصر باتیں آپ کے علم الادیاں ہوں ضرورت من خواتین مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ میرا نمبر ہے نین ڈبل ایٹ فائی فور ٹو زیرو ٹو فائی نین جارہ تا ایک کے درمیان فون کرنا اور پھر ان کو حضب مشورہ ان کو راحت دلانے کا کام ہوتا ہے الحمدللہ شکریہ خدا